سبسکرائب می چینل اینڈ پریس تا بیل آئیکن فور ڈیلی ریسیپی اسلام علیکم کچن وید محروم میں حاضر ہوں آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست مسالے دار کالا چنہ چارٹ لائی ہوں بہت ہی آسان ہے اسے تیار کرنا آئیے اسے بنانے کے لئے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے کالے چنوں کی چارٹ تیار کرنے کے لئے میں نے ہاف کے جی چنے لیے ہیں ان کو اوورنائٹ سوک کیا تھا اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈال کے پریشر ککر میں اچھی طرح سے ان کو گلا لیا ہے یہ چنے بہت اچھی طرح سے گلے ہوئے ہونے چاہیے تین سے چار میڈیم سائز پیاز ان کو میں نے نائف کی مدد سے باریک چاپ کر لیا ہے اگر آپ اسے چاپر میں چاپ کر رہے ہیں تو چاپ کرنے کے بعد انہیں خوش کر لیں ٹماٹر تین سے چار میڈیم سائز باریک کٹے ہوئے آئیل ون فور کپ بھنا کٹا زیرہ ون پلس ہاف ٹیبل سپون آپ اس میں سابت زیرہ بھی لے سکنے ہیں چار سے پانچ ادرد سبز مرچیں باریک کٹی ہوئی نمک خسبے زائقہ رکھیں موٹی کٹی لال مرچ لی ہے ہاف ٹیبل سپون چاڑ مسالہ ون پلس ہاف ٹیبل سپون کالا نمک ون ٹی سپون آم چور پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون کسوری میتھی ون ٹیبل سپون اور ادرک پاوڈر ون ٹی سپون چار سے پانچ ادرد آلو انہیں اوبال کے اس طرح کی کیوبز میں کٹ لیا ہے آئیے اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں آئل ڈال دیں آئل گرم ہو جائے تو اس میں زیرہ ڈال دیں اور زیرہ کو ہم تقریباً 20 سے 25 سیکنڈ تک فرائے کر لیں گے تاکہ اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے پھر اس کے بیچ میں یہ تمام مسالے ایٹ کر دیں اور تھوڑا سا میکس کر لیں یہ تمام چیزیں لو فلیم پہ پکانی ہیں اب اس کے بیچ میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی دو سے تین ٹیبل سپون تاکہ مسالے اچھی طرح سے پک جائیں اب ان مسالوں کو ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح سے لو فلیم پہ پکا لیں پھر اس میں اُبلے ہوئے چنے ڈال دیں اور انہیں میکس کر لیں اب اس میں ہاف کب پانی ڈال دیں اچھی طرح سے میکس کر لیں اور اس میں میں اب کسوری میتھی ڈال کے اسے میڈیم فلیم پہ دو سے تین منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دوں گی تین منٹ ہو چکے ہیں اب میں ہائی فلیم کے اوپر ان مسالوں کو دو سے تین منٹ تک پکا لوں گی اب مسالے پک چکے ہیں چولا میں نے بند کر دیا ہے اب اس کے بیچ میں آلو پیاز کٹے ہوئے ٹاماٹر اور ہری مرچن ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں بہت ہی زبردست یہ کالا چنہ چاٹ تیار ہوتی ہے میں نے آج آپ کو بھونی ہوئی کالا چنہ چاٹ کی ریسپی بتائی ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دوں گے باقی میں آخر میں ڈالوں گے اسے مکس کر لیں اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت زبردست اور ٹیسٹی مسالے دار کالا چنہ چاٹ بلکل تیار ہے بہت زبردست بنی ہے آخر میں اس کے اوپر تھوڑا سا پیاز اور باقی جو دھنیا بچائے تھا وہ ڈال دیں آج میں نے آپ کو بہت ہی زبردست بھونی ہوئی کالا چنہ چاٹ کی ریسپی بتائی ہے بہت ٹیسٹی بنی ہے اسے آپ ضرور گھر پر ٹرائے کریں اور دھائی کے ساتھ آپ اسے سرف کر سکتے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ ملے موسیقی